السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم سامعین و ناظرین ایک سوال وہ بھی کثرت سے ہوتا رہتا ہے لوگ کرتے رہتے ہیں کہ ایک انسان غسل کے لئے باتروم میں جاتا ہے اور غسل کرتے وقت جو وضو کرتا ہے کیا اس وضو سے وہ نماز پڑھ سکتا ہے یا یہ ہے کہ اس کو نماز پڑھنے کی ضرورت پیش آئے گی نماز پڑھنا چاہے گا تو اس کے لئے نئے سرے سے دوبارہ وضو کرنا ہوگا جواب یہ ہے کہ اگر انسان غسل کرتے ہوئے وضو کر لیا ہے اور وضو کرتے ہوئے کرنے کے بعد کوئی ایسی چیز اس سے سرزد نہیں ہوئی ہے جس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے تو اس وضو سے وہ نماز پڑھ سکتا ہے نماز کے لئے نئے سرے سے وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے جیسے آپ کو معلوم ہے کہ وضو جن چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے اس میں سے یہ بھی ہے کہ اگلے پچھلے شرمگاہ سے کوئی بھی چیز نکل جائے انسان غسل کرتے ہوزو بنایا تھا بیچ میں ہوا خارج ہو گیا یا یہ ہے کہ اسے استنجا کی ضرورت پیش آگئی یا قضاء حاجت کی ضرورت پیش آگئی اب ظاہر سی بات ہے یہ ایسی چیزیں ہیں کہ اگر یا یہ ہے کہ اپنے شرمگاہ کو اس نے چھو لیا پانی ڈالتے ہوئے سابون سمپو لگاتے ہوئے کسی طریقے سے اس کا ہاتھ اس کے شرمگاہ تک پہنچ گیا اب ظاہر سی بات ہے اگر یہ چیزیں ہو گئیں تو ان چیزوں کے کرنے سے انسان کا وضو ٹوٹ جاتا ہے تو غسل کرتے وقت وضو بنایا تھا اب غسل سے فارغ ہو رہا ہے فارغ ہونے سے پہلے اگر یہ چیزیں ہو گئیں ان چیزوں میں سے کوئی ایک چیز ہو گئی تو ظاہر سی بات ہے اس انسان کا وضو ٹوٹ گیا اب اگر اسے نماز پڑھنی ہے تو نماز پڑھنے کے لیے اسے دوبارہ نئے سرے سے وضو کرنا ہوگا لیکن اگر یہ چیزیں جس کا ذکر کیا گیا اگر غسل کرتے ہوئے جو وضو کیا ہے وضو کرنے کے بعد غسل سے فارغ ہو گیا اور یہ چیزیں نہیں ہوئیں تو اس کا وضو باقی ہے اس وضو سے وہ نماز پڑھ سکتا ہے واللہ آلم بالسواب والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دار الخیر فاؤنڈیشن آئیے ہمارے ساتھ جڑیں اور خیر کو عام کریں اور خیر کو عام کریں